یہ سال میرے یہ ہے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسکال ہوا تھا ان کا جنازہ ہوا تھا تو وہ کس نے پڑھا تھا جیسے ہمارے ہم جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ چار تکبیریں اور امام ہوتا یہ آپ کا جنازہ نہیں ہوا نہ کسی نے امامت کی نہ اس طرح تکبیریں کہی گئی نہ اس طرح کا جنازہ ہوا جو رویتیں ہم تک پہنچی ہیں اچنی مستمت تو وہ بھی نہیں مہربار اور بہت سیاں اور امامہ نے اس پر یہ اعتماد کیا کہ حجرہ مبارکہ میں آپ کا جنازہ پڑھا تھا دست اگر آدمیوں کی گنجائشتی جاتے تھے دروشی پڑھ کر نکلتے جاتے تھے اس طرح مردوں اور عورتوں نے پڑھا ایک دل ایک رات اس میں صرف ہو گیا آپ سنوار کو فوت ہوئے تھے منگل بدھ کی درمیانی رات میں پھر آپ کو دفن کر دیئے جو ہمارے پاسرن وہ یہی ہے جنازہ اس طرح کر نہیں ہوا جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مردہ اور عورتیں گئے دروشی پڑھ کر نکلتے جاتے تھے جنازہ نہیں ہوا تھا جنازہ نہیں ہوا تو بچوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو لینا تو چاہیے بچوں کو لوگوں کو گودھ میں لینا چاہیے اسلام علیکم دیکٹر محمد افضل رڈے ٹالی اور ذکارتہ مولانا صاحب نے دیکٹر افضل صاحب میں سن رہا ہوں پوچھیں جب پوچھنا گلے مولانا صاحب وہ اتماعی افتاری کرونی اسی محجد چاہے ایک آدمی کو بس میں چندہ منگیا تو دیو بھئی سانو کوئی اسی بھی کوئے پونے تو کرونی تو کلے بھی حالے تک کر کوئی مسئلہ ہے اتماعی افتاری دا کلے بھی کسے کرائی ہوئے یا بھی جہد ہوئے وہ کرونوں تو کلے کرا لی دیا تو میں کہا میں مولانا صاحب نے پوچھوں گا تو کیا ہے نہیں داک صاحب جب افتاری کرانی ہے تو لوگ ہی کٹھے ہوں گے تو پھری افتاری ہوگی نا اتماعی تو ہوگی اتماعی کے لفظ سے چل تو نہیں آخر آپ داست پندرہ جتنے بھی اکٹھے کریں گے لوگ ہیں اتماع ہوگا تو افتاری ہوگا یہ کوئی جگڑے کی بات تو نہیں مطلب ایک انداز ہی کوئی مسئلہ ایسرہ ہے اتماعی دعا لوگ کرتے ہیں دعا داست پندرہ کوئی نہیں ہو کرتے لیں گے دعا کی بات تو لگا یہ مل کر افتاری کرنا دس پندرہ بیس سو جو ہوں ایک ہی ہو یہ تو ٹھیک ہے اس کا تو حرج نہیں افتاری کا تو صاحب حضور نے بہت بھیان فرمایا اس کو کہا کہ یہ دعا والی بات نہیں افتاری جو ہے یہ کرنی تھی یہ مل کر دوستوں کو بھی غریبوں مسکینوں کو بھی تو کریں ضرور بلائیں آپ تو سب کو بلاتے ہیں فرق نہیں بلائیں بلائیں غریب امیر صاحب گاؤں میں سب خیریت ہے اللہ حضرت بچوں کو گود میں لے رہا تھی بلکہ ابھی ایک بچی بتا رہی تھی اس کی بچی بیوزر تھی کہہ رہی تھی کہ ایسی جوان لڑکیاں جن کا کوئی وارث نہیں رہا ہم نے دیکھا جو جو گئے نا لوگ ان کے بازو پیٹا کے لیے ہمیں لے جاؤں پتہ نہیں خیال حالات کیا ہوگا بیساریوں جی اسلام علیکم جی اونچا بولیے تھوڑا بہن بہرین بسلام علیکم بہرین بہرین میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ رمضان میں جو محبی ہوگی تھوڑا اونچا بولیے اب آنکھو نا تھوڑا سا اونچا کیجئے جی یہ رمضان ہاں ہاں رمضان میں ہم بستر رونامیہ بیوی کے لیے جائز ہے یا نہ جائز ہے نہیں رات کیا لکتا بچی بالکل اجازت ہے قرآن مجید میں یہ بات اتری ہے پہلے لوگ جس کے ساتھے یہ نہیں نہیں شاید ایسا ہے نہیں اللہ نے اجازت دیتی صرف روزے کے دوران فجر سے لے کر مغرب تک پرحیز کرے رات کو جو جی چاہے کرے بالکل خامل بی بی کا کہا ہے ایک دوسرے کا لباس ہے چولی جامل کا ساتھ ہے ہم تاغیر نہیں کرنا چاہتے اللہ نے خود قرآن میں اتارا کہ رات کو جو جی چاہے کرے دن کے وقت بندش ہیں جی اللہ تعالیٰ تو بچوں کو گود میں لینا چاہیے اب نام کی بات ہے اپنا نام چھوڑ دے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ پڑے چاہے لخال دے عبداللہ عبد الرحیم اسلام علیکم کوئی بات ہے ہلو جی اسلام علیکم مباہ علیکم اسلام جی جی میں نے یہ سوال پوچھنا ہے ان سے جی جی کہ عورتیں کام عقل ہوتی ہیں جی جی یہ کیوں کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں یہ سوال پوچھنا ہے کام عقل تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری بہن کا بخاری شریف میں آتا ہے کہ یہ ناک شاہ تو آتا ہے وہ قدرتی ایک اس طرح کی بات ہے جیسے آپ لوگوں کو مہواری ایام آتے ہیں مہینے میں تو یہ کوئی عہب نہیں ہے مگر قدرتی بات نیچرل کہ مرد جو ہیں سورسیبت سے بچے آپ بیڈیاں دو چار جن جو آپ بیماری رہ چیئے ہیں خون آتا تو وہ کمی ہے نا ایک جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو ہمارے دن میں ایک مسئیبت چاہے اس کا آگر ہی میرے گا ڈیم یہ اگر آپ کرا کے نظام ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جو ہم نماز کے جواب کے میں کہتے ہیں لا حول ولا قوات اللہ بلا تو نہیں کہہ سکتا یہ تو سننے والے ہی کہیں گے کیونکہ جواب کا حضور نے سننے والوں کو حکم دی جانا کہ جب تم موزن کو اعظام دیتے ہو سنو تو جو جو کہتا وہ تم کہو موزن کو نہیں کہا موزن کو اعظام دی رہا لوگوں سے کہا یہ دروشریر کی بات جو ہے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اونچی نہ پڑے تاکہ بیت نہ ہو جائے لوگ خامخانہ دین بنا لیں اگر وہ رکھ کر آہستہ اشہدوانا محمد الرسولہ کہتے تھوڑا سا اپنے دل میں کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات ہے کہہ رہے نہ کہیں اس نے کوئی حرج نہیں حضور کا اس نے پاک کسی کی زبان پر بھی آئے یا سنے کیونکہ دروشریر پڑھنے کا حکم ہے پڑھ لے تو کوئی برائی باقی کلمات کا جواب ہے لوگ ہی دیں گے سر کہ کوئی کیا ایسی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو پیغام پہ جا کے ایسا ہے کہ وقت چونکہ بہت محدود ہوتا ہے آپ اگلا سوال کل کر لیجیے ایک ایک سوال کی ہم اجازت دے رہے ہیں کیونکہ بہت لوگ ہیں کل انشاءاللہ ہاتھ ہوتا ہے کل نا انشاءاللہ آپ کریں آپ کا سوال سنیں گے جواب بھی دیں گے اللہ خیار کرے نام تو اپنا چھوڑ کر کیونکہ اپنا نام لکھے نا تو قرآن مجید نے کہا کہ جو تمہارے بیٹے نہیں ان کو کیوں تو بیٹا باقی وہ کوئی نیک نام جو کسی مسلمان کا رکھ دے اب نہیں پتا چر رہا تو یہی سمجھے کہ اللہ کی محرم عبداللہ ہی ہے یہ اللہ کا بندہ تو ہے ہی ہر کوئی رحیم ہے جی کسی اور کا نام رکھنے کے اندر کوئی حرج نہیں نہیں ہر جنہ اب بات جو ہے نا جس کا خیار رکھنا وہی ہے کہ یہ بچہ جوان ہوگا جوان انہیں کے بعد یہ ہوگا نام محرم اس کا محرم تو نہیں جو عورتیں وہاں یہی بات خالد وقاس صاحب نے پوچھی پوچھی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ خاندان میں اگر وہ خود دودھ آتا جو بچہ پار رہے ہیں کال لے لے اپنی کسی بہر کا پلا دے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ جو بھی آپ سوال پوچھتے ہیں یہ آپ لائیو دکھاتے ہیں اگلے دن دکھائیں گے انشاءاللہ اگلے دن دکھائیں گے یہ آج کی جو ریکارڈنگ ہے نا تو کل دکھائی جاتی ہے اچھا جی پھر میرا سوال اس میں کل آئے گا آئے گا انشاءاللہ جواب تو آپ کو دے دی ہے اچھا جو جا ٹھیک ہے جواب آئے گا جی انشاءاللہ تو یہ رزاد کا رشتہ جو ہے نا کہ اس کی امی یا بین کوئی بانری وغیرہ دودھ پلا دے یا خود اس اور ان کا دودھ ہے تو وہ پلا دے تاکہ وہ بچہ بن جائے بعد میں وہ محرمی اسلام علیکم علیکم اسلام مولانا صاحب ہیں جی مولانا تشریف فرمائے بات پروات جی کریں آپ بات پوچھیں کیا پوچھیں گے میں نے پوچھنا تھا ہمارے گھر میں نا ہرن کا سار ہے ہرن کا سار ہے ہڈی ہوتی نا ٹھیک ہے ٹھیک یعنی اس کا نا وہ پورا ہے جیسے ہوتا ہے نا اوپر چمڑی بھی کھلڑی بھی ہے اور اس کی آنکھیں ناکان وغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہے یعنی اس طرح سے اسے گھر میں رکھنا جائز ہے دانچہ ہیں وہ مجسمے بنا لیتے ہیں نا لوگ جیسے کبوتر وغیرہ وہ ہنود کر لیتے ہیں ہاتھ کی کبھی تو ہوتا نا کہ ہرن نے شکار کیا تو اسی کل اسی کل نہیں یہ دانچے وغیرہ آپ نا رکھے یہ تو مجسمے تو ٹھیک نہیں اس ہرن کو زائق کریں یہ نہیں ٹھیک ٹھیک ہے بربان نہیں وہ بعض لوگ واقعی ایسا کرتے ہیں کہ مولانا کسی جانور کو مارا ہو تو اپنی بلیری کا نشان اپنے ڈرینگ روم کے اندر ہی سجاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے یہ بات جو ہے نا کہ اس بچے کو جیسے عمر المومن عیشہ رضیوں جس کو مہرم بلانا چاہتی تھی اپنی باندھی اور بچیجوں کو کہتی تھی کہ اس کو دودھ پلا دو کیونکہ ان کے جو اولاد نہیں تھی تو یہ طریقہ کہ اگر تو اپنی ہے نا دودھ آتا اپنا ہی پلا دے ورنہ اپنے خاندان میں سے اپنی امی کا کسی کا پلا دے مہرم بندے پھر سارے مسئلہ انشاءاللہ یہ نکوشش کریں کہ اس کو کسی طریقے سے اپنے گھر کا فرد بنا رہے دودھ پلا کے اگر وہ دودھ پی لے گا تو پھر وہی جو اللہ تعالیٰ نے پھر مہرم ہو جائے گا اور وہ مسائل جو پریشانی اور پیچیدگیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ حل ہو جائیں مولانا جنات کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جنات کے اندر بھی اموات ہی کا سلسل ہے جو ہم انسانوں کے اندر ہیں جی اسلام علیکم مولانا سلامتا ہے صاحب جناب خیلی جناب جی الحمدلہ مجھے صاحب تو یہ پوچھنا ہے بھئی ساڑے پاکستان لوگ سون جاوے ہیں انتے نین ٹوٹ جاوے ہیں جو دیرہ پیجے سے جانے ہونار با